روشنی دوسری طرف ایک اور آجلی ہیں جو آجلی کی خاطر میں نکاتا بلکہ سورج کے ساتھ قرائلہ سروب روح ہو جاتا ہے اس کی حیرت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے عصورت کے ادراک کرتا ہے بلکہ کسی بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور اس کے وسیع و عالیز و احمد ناق سلطنت اور فرمداری کی اگرانیوں پر نظر بڑھاتا ہے اور اس کا بغیر کسی ایجاد کے ساتھ دور فرسانہ کرتا ہے کہ قرآن کے اندر جو مورزات ہے وہ سائنس کا بتاتے ہیں اور سائنس جو اختلاف آ رہا ہے وہ اسی چیز کی وجہ کے سائنس اور دین ہم کہہ رہے ہیں کہ سائنس عداد ہے اور دین عداد ہے لیکن یہ قرآن جید کے یہ ایک ایجاد ہے جس کو ہمارے لیے سمجھنا لازمی ہے کہ یہ جتنی بھی سائنس ہے یہ بسیکلی وہاں سے نکلی ہے بسیکلی اگر سائنس کو ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ابزرویشن پلس ایکسپیریمنٹ اگر ہماری ابزرویشن سٹرونگ ہے تو اگر ایکسپیریمنٹ ہمارا سکس سیس کل ہو گیا تو ہم اس کو سائنس کہہ دیتے ہیں مثال کی طور پر میں کوئی چیز بناتا ہوں اسے پہلے اس کا میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ سائنس نہیں ہے لیکن جب کامیاب ہو جاتے تو وہ سائنس ہے تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن نے ثابت کی ہے سائنس تو بہت بار میں آئیں گے بلکہ بہت ساری سائنس کی ایسی چیزیں جو اگر سائنٹیس نے آج اس کو رد کر دیا گیا تو ان خلاصہ یہی ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر ہے اس نے یہ کہا کہ ہر چیز خوشک بھی اور تر بھی زمین دو چیزوں پہ ہے خوشکی پہ اور تر پہ ہے ہمارا سیمیٹی پرسنٹ ہیسا وارٹر کے اوپر ہے تھرڈی پرسنٹ ہماری خوشکی اوپر ہے اب خوشکی کے اندر جتنی چیزیں آ جاتی ہیں اور سمندر کے تینے جتنی چیزیں